بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں میں عباد ہوں گے تو جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ہے نا مہندی کا دن جو ہے نا مہندی کا فنکشن وہ یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور یہ ہم جی اپنے سسٹر کے گھر رات کو پھر واپس آگئے تھے ادھر سے ہم چاچو کے گھر سے ہو کے تو پھر ادھری واپس آگئے اور موسم اتنا پیارا بناوا تھا کہ موسم تھنڈا تھنڈا سا بارش ہوگی ہوئی تھی رات کو نا تو اب میں صبح یہ دیکھ رہی ہوں اور یہ سامنے سارے گھر جو ہیں دونوں تینوں ان کے چاچو گھوں کی ہیں میری جو بہن ہیں ان کی جو ہیں نا دیور جیٹھ گھوں کے دونوں گھر تھے اور بس بچے رات کو لیٹ سوئے تھے اور اٹھے بھی بس لیٹ ہی ہیں تقریباً بارہ ایک وجہ تک اٹھیں اور اٹھ کے ہم نے کہا جی شام کا فانکشن تھا تو بچے تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری سی یہ میری بھانجی ہے اور یہ جی تیار شیار ہو رہی ہے اپنے ممہ سے اور یہ میری سسٹر جو ہے نا انہوں نے بھی پازر کا کام جو ہے نا میرے ساتھ کافی ٹائم کیا ہوا ہے انہوں نے یہ بہت اچھا میک اپ کرتی تھی اور میں اور یہ میری سسٹر دونوں مل کے جو ہے نا پازر کافی ٹائم جو ہے نا وہ ہم نے چلایا تھا اور ان کے ہاتھ میں اتنی صفائی تھی کہ میرے سے بھی زیادہ تھی اور یہ ان کی بیٹیاں جو ہے نا ماشا جا سے یہ بھی اتنی جو ہے نا موڈرن ہے نا وہ پورا مکمل میک اپ جو ہے نا یہ ممہ سے کرواتی ہیں اور یہاں پہ اس کی میں نے ویڈیو بنائی دوسرے بچوں کی میں نے نہیں تھی ویڈیو بنائی تو یہ دیکھیں جی کس طرح کا میک اپ ہے اور یہ بچی دیکھیں کتنی چھوٹی سی اور یہاں پہ یہ بڑے بچے بیٹیاں ساری میری بیٹیاں دوسری بہر بیٹیاں بھی سب جو ہے نا وہ ریڈی شہی ہو رہی تھی اور یہاں پہ یہ میری بانجی جو ہے نا جس کا میک اپ پورا تھا ان کی بڑی سیسٹر جو ہے نا یہ تیار ہوئی تھی ان کیا میں نے نا فیس کی ویڈیو نہیں تھی بنائی یہ ان کی میں ڈریسنگ آپ کو دکھا رہی تھی اور یہ تھی جی میری بڑی بیٹی اور اس کا یہ میں نے سوٹ بنوایا تھا آپ کو دکھایا تھا پہلے میں نے شیئر کیا ہے یہ چھوٹی بیٹی ہے اور یہاں پہ یہ جی میری دوسری سسٹر کی بیٹی ہے تو یہ سارے بچے جو ہے نا یہ ادھر مہندی باگے فنکشن پہ گئے ہوئے تھے ادھر جو ہے نا یہ میں نے ویڈیو میں تصویریں بنائی تھی میں نے تو نہیں تھی بنائی ہے یہ بچوں نے بنائی تھی تو یہاں پہ جی انہوں نے پہلے ہمیں دیئے سب کو گولز اپے بہت مزیدار سے دیئے تھے جی ہمارے نا کافی جو یہ فنکشن ہوتے ہیں نا تو وہ ددھال میں سب لوگ جو ہے نا ننحال ددھال جو ہے نا وہ ہمارے ایک ہی گاؤں میں ہے ہمیں ایک ہی شادی جو ہے نا چاچو کے گھر ہوئی تھی نا تو ان کی شادیوں پہ یہ وہ یہ سب لوگ جو ہے نا یہ گول گپے یہ سٹارٹنگ پہ نا یہ دیتے ہیں سٹارٹر جو ہوتا ہے نا وہ تو گول گپے یا کچھ اور اس طرح کی کلفی چارٹ وغیرہ جو ہے نا وہ پہلے دیتے ہیں اور یہاں پہ بچے جو ہے نا وہ کافی بھوک لگی ہوئی تھی انہوں نے پہلے گول گپے انجوائے کیے پھر بعد میں جی کھانا شانا ہوا تھا اور یہ سٹیج بنا ہوئے بچے جو ہے نا انجوائے کر رہے ہیں ساتھ میں میوزک جو آنا وہ لگا ہوئے ہیں اور یہاں پہ جی بس لوگ سارے آستہ آستہ جمع ہو رہے ہیں اور بس میرا تو ٹائم بس جی ایسے ہی گزرا تھا پریشانی میں کیونکہ ہر کوئی میرے سے بس اس کے افسوس کے لیے یہ باتیں کہا رہے تھے تو بس جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا تو میرا بس برداشتی نہیں ہوتی اور میرا بہت اپنے آپ کو میں سنبھالتی ہوں پھر بھی بس آنسو نہیں رکھتے اتنی میں پریشان ہوتی ہوں کہ میرا دل نہیں کرتا پھر جانے کو کہیں پہ کہ کوئی بھی نام گیتا جاتا ہے تو بس میرے جو ہے آنسو ہی نہیں رکھتے تو یہاں پہ بھی بس ایسے ہوا تھا میرے ساتھ اور میری بیٹیاں وہ بھی پریشان ہو گئی تھی اور بہنیں جو ہے نا وہ بھی پریشان ہو گئی تھی یہاں پہ یہ دیکھیں جی میرے دونوں بتیج ہے یہ چھوٹا بڑا دونوں سٹیج پہ کھڑے تھے تو ان کی ویڈیو جو ہے نا انہوں نے بنائی ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے جو ہے نا ماشاء اللہ لاغ رہے ہیں اور پھر جی آگیا کھانا کھانے میں یہ دیکھیں جی آلو بھارے کی ملی تھی اور ساتھ میں رائتہ تھا ساتھ میں جو ہے نا ٹکے تھے چالن تھا روٹی نان کول ڈرینک بریانی یہ ساری چیزیں تھی صلاحات تھا تو بس یہاں پہ بیٹھا ہے اور یہ دیکھیں جی زردہ جاول میٹھے جو نا یہ بھی تھے اور ماشاء اللہ سے بہت اچھا کھانا تھا سب نے انجوائے کیا اور بس اسی طرح ساتھ میں باتیں شاتے ہوتی رہی ساتھ میں اپنے ریالیٹیوز کے ساتھ سب سے ملکاتیں ہوئیں یہی ٹائم ہوتا ہے یہی جو ہے نا وہ یہ بندہ جو ہے نا ایک دوسرے سے ملتا ہے اپنے بہن بائیوں سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے ریالیٹیوز تھے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ ٹکے تھے اور کباب تھے سی کباب اور ساتھ میں جی مٹن تھا تو بس کھانا انجوائے کر کے تو یہاں پہ جی بس اب میرا کوڑی چڑھے وہ فانچن شروع ہو گیا تھا یہ دیکھیں یہ میرے چاکو کا بیٹا گوڑی پر بیٹھا ہوئے اور سارے قزن جو ہے نا وہ بس اپنا جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ مار رہے ہیں اور مستیاں کہا رہے ہیں ساتھ میں جی یہ بیگش دے رہے ہیں اور بس ناچ گانا گگا ہوئے اور انجوائے کر رہے ہیں ساتھ میں اتنی زیادہ تشبازی انار انہوں نے چلا رہے تھے وہ ویڈیو نہیں میں نے بنائی کیونکہ پیس پیس پیسکیس کار دی ہے جو ہے نا ناچ گانا پیسکیس دوئے نا ہو جا گیا تھے یہ دیکھیں یہ ہے جی دولا اور بس یہاں پر ڈھولک دو ہے نا بس پڑے زور و شور سے ڈھولک والا جو نا ڈھولک بجا رہا تھا یہ جی گھوڑی یہ کہے تھے اس کا بھی ناچ گانا ہوا تھے اس نے ڈانس کیا گھوڑی نے کے پاس سب نے انجوائی کیا ہوتے ہیں یہاں پر پیچھے بیک پر کھڑی ہو کے سب کچھ دیکھ رہی تھی اور یہاں پر سارے اپنے لوگی تھے کوئی بگانا نہیں تھا سارے اپنے قزن چاچو مامو تایا بھپا بھپی یہ سب سارے وہی لوگ تھے کوئی دوسرا نہیں تھا تو یہاں پر ہر یہ دیکھیں سارے بس انجوائی کر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے کوئی جو نا یہ میری بھنجی ہے اس کو میں نے موبائل دیا ہوا تھا میں نے بھولا یہ اپنے آپ نے ویڈیو بنانی ہے وہ بنا رہی تھی اور ساتھ میں یہ دیکھیں بچے جو نا سارے قزن وگرہ ساتھ میں گھوڑی بھی ناچ رہی تھی اور یہ بچے جو نا بھائی سارے قزن سارے جو نا وہ بھی ناچ گانا کر رہے تھے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا مومنٹ ہوتا ہے جب کسی بھائی کی کسی قزن کی کسی کی شادی ہوتی ہے تو سارے بچے جو نا خوش ہوتے ہیں ملتے ہیں بیٹھتے ہیں کھانا مانا انجوائے ہوتا ہے اور سب لوگ بہت ہی ملتے ہیں یہ چاچو جو ہے نا وہ بیٹھ سے آئے ہوئے ہیں اٹلی میں ان کا بیٹا بھی ہوتا ہے یہ ساری فیملی ادھر ہوتی ہیں اور یہ شادی سے کچھ دن جو نا وہ کہہ گئے آئے ہیں تو یہ اب آگے جی سٹیج پہ تو اتھر ساری عورتیں تھی پھر میں نے سکیٹ کر کر کے کار کر کے تھوڑی سی ویڈیو جو نا وہ میں نے بنا رہی ہوتی ہے جو نا ساری عورتوں کو لے کی آئے سامنے تو یہ دیکھیں جی یہ اب سٹیج پہ بیٹھے ہیں سب نے باری باری مہندی لگائی تھی میں جو نا مہندی لگانے بھی نہیں تھی بس اتنا پریشان تھا دل کہ ان کے پاپا کے بعد نا بس یہ دوسری شادی تھی ایک جو نا ان کے بھانجے کی تھی ان کے پاپا کہتی کہ وہ بھانجی کی اور بس یہ بھی شادی آئی ہے تو پھر بڑا مجھے جو نا بس دل نہیں کرتا پتا بھانی کیا مسئلہ بڑی پریشانی ہوتی ہے دیکھ کے جب ایسے کوئی میرے سے بات کرتا تو بس میں بس رونا شروع ہو جاتی ہوں برداشتی نہیں ہوتا کوشش کرتی ہوں بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ میں نہ رو ہوں نہ رو تو پر دل پہ جو کہتے ہیں نا کہ بس کابو نہیں رہتا برداشت نہیں ہے تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ جی میرے لیے بھی دعا کیجئے گا میرے بچوں کے لیے بھی دعا کیجئے گا یہ ہے جی مہندی وقت کا سیٹ اپ اور نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اللہ حافظ موسیقی